موسیقی ہائی دوستو میں ہوں آپ کے ساتھ یاسمی آیودھیا ویواد ماملے میں سپریم کورٹ نے حالی میں اپنا اتحاسک فیصلہ سنا دیا ہے پانچ ججوں کی پیٹ نے چالیس دنوں کی سنوائی کے بعد یہ فیصلہ دیا پیٹ نے ویوادت زمین پر رام لیلا کی حق میں نرنے سنایا ہے وہیں مسلموں کو مسجد کے لیے پانچ اکڑ زمین دی جائے گی بتا دے کہ جب سے آیودھیا ماملے پر فیصلہ آیا ہے تب ہی سے بولیوڈ سٹارز جم کر اپنے ریاکشنز دے رہے ہیں حالی مسلمان کے پتہ سلیم خان اور جاوید اکتر نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر اپنی رائے رکھی تھی وہیں اب لیجے آیودھیا کے فیصلے پر بولیوڈ اکٹر اجاز خان نے بھی اپنا ریاکشن دیا ہے اجاز خان نے ٹوٹر پر ایک فوٹو شیئر کی ہے ساتھی ایک قویتہ کے ذریعے اس فیصلے پر اپنی رائے رکھی اجاز نے لکھا کی بتا دے کہ آیودھیا فیصلے کے علاوہ اجاز نے مولانا عبو الکلام آزاد کی جہنتی کے موقع پر بھی ٹوٹ کیا جو سوشل میڈیا پر خوب وارل ہو رہا ہے اس پیٹ میں اجاز خان نے ہندو مسلم کی اقتہ کو لے کر سندیش دیا ہے اجاز خان نے ٹوٹ کر لکھا اگر بھارت کو سوطنططہ نہیں ملتی تو یہ بھارت کا نقصان ہوتا لیکن اگر ہندو اور مسلم ایک نہیں ہوئے تو اس میں پوری انسانیت کا نقصان ہوگا اس ٹوٹ میں اجاز خان نے ایک فوٹو بھی شیئر کی جس میں مہاتمہ گاندی پندر جواہر لال نہرو اور مولانا عبو الکلام آزاد ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں ویسے ان دونوں ہی ٹوٹس میں اجاز خان نے جو کہا ہے اس پر آپ کا کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں میرا من کرتا تھا کہ آپ سے بھی کوئی سموات کروں آج سپریم کورٹ نے ایک ایسے مہتپون ماملے پر فیصلہ سنایا ہے جس کے پیشے سینکڑوں ورشوں کا ایک درگ کالین اتحاس ہے پورے دیش کی یہ اچھا تھی کہ اس ماملے کی عدالت میں ہر روز سنوائی ہو جو ہوئی جو ہوئی اور آج ملنے آ چکا ہے دوسکوں تک چلی نیائے پرکریہ اور اس پوری پرکریہ کا اب سماپن ہوا ہے ساتھیوں پوری دنیا یہ تو مانتی ہی ہے کہ بھارت دنیا کا سب سے بڑا لوگتانترک دیش ہے آج دنیا نے یہ بھی جان لیا ہے کہ بھارت کا لوگتانتر کتنا جیونت ہے اور کتنا مجبوط ہے فیصلہ آنے کے بعد جس پرکار ہر ورگ نے ہر سمدائی نے ہر پندھ کے لوگوں نے پورے دیش نے کھولے دل سے اسے شکار کیا ہے وہ بھارت کی پراتن سنسکریتی پرمپراؤ اور صدبھاو کی بھاونا کو پرتیمیبیت کرتا ہے بھائی اور بہنوں بھارت جس کے لیے جانا جاتا ہے اور ہم اس بات کا گروہ سے اُلےگ بھی کرتے ہیں بیبیت تا میں ایکتا بیبیت تا میں ایکتا آج یہ منتر اپنی پرونتہ کے ساتھ کھلا ہوا نظر آتا ہے گروہ ہوتا ہے ہجاروں سال بعد بھی کسی کسی کو بیبیت دتا میں ایکتا بھارت کے اس پران تتو کو سمجھنا ہوگا تو اتحاس بھارت ہے بھارت جوڑنے جوڑنے کا ہے جوڑنے کا ہے اور مل کر جینے کا ہے اس وشہ کو ان ساری باتوں کو لے کر بھارت کسی کسی من میں کوئی کٹوٹا رہی ہو تو آج اس تلانجلی دینے کا بھی دین ہے نئے بھارت میں بھائے کٹوٹا نکارات مکتا کا کوئی ستھان نہیں ہونا چاہیے ساتھیوں سروچ نیائے لے کے آج کے فیصلے دیں دیش کو یہ سندیش بھی دیا ہے کی کٹھین سے کٹھین مسئلے کا حل سمویدھان کے دائرے میں ہی آتا ہے کانون کے دائرے میں ہی آتا ہے ہمیں اس فیصلے سے سیکھ لینی چاہیے کی بھلے ہی کچھ سمجھ لگے لیکن پھر بھی دھائر یہ بنا کر رکھنا ہی سروچیتہ ہے ہر پرستیتی میں بھارت کے سمویدھان بھارت کی نیائک پرنالی یہ ہماری مہان پرمپرہ اس پر ہمارا اس پر ہمارا بشواس اڑیگ رہے یہ بھاوت مہتپون ہے ساتھ کیوں سروچ عدالت کا یہ فیصلہ ہمارے لیے ایک نیا سویرہ لے کر آیا ہے اس ویباد کا بھلی کئی پیڑھیوں پر اثر پڑا ہو لیکن اس فیصلے کے بعد ہمیں یہ سنکلپ کرنا ہوگا کہ اب نئی پیڑھی نئے سرے نیو انڈیا کے نیرمان میں جھٹے گی آئیے ایک نئی شروعات کرتے ہیں اب نئے بھارت کا نیرمان کرتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی